ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف شام کے شہر غوتہ پر بدترین بمباری کے بعد جنگ بندی بزرگ پاکستانی جوڑا صحیح سلامت متاثرہ علاقے سے نکل آیا تحتر سالہ محمد اکرم بیوی کے ساتھ خود تو نکل آئے لیکن خاندان کے سترہ افراد پیچھے چھوڑ آئے متاثرہ علاقے سے باحفاظت نکلنے والے پہلے سیویلین ہیں دمشق منتقل غوتہ میں روسی تیاروں کی بمباری سے اب تک چھ سو سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں کراچی کا امن سیکیورٹی اور استحکام کے لیے اہم ہے شہر قائد میں امن کی کوششیں جاری رہیں گی آرمی چیف نے واضح کر دیا کور ہیڈکورٹرز میں اہم اجلاس کی استدارف کی کراچی آپریشن اور امن و امان سے متعلق سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا انتظار قتل کے اس میں جے آئی ٹی کا سارے تین گھنٹے طویل اجلاس واقعے کی واحد گواہ مدیہ کیانی اور انتظار کے والد کے بیان ریکارڈ مقتول کے والد انصاف کے لیے پر امید نیپ کل اہور میں پیرا گون سڑی کے دفتر پر چھاپا اکاؤنٹس اور مارکٹنگ کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا دفتر کے عملے سے بھی پوچھ گچ گئی ہج درخواست گزاروں کے لیے خوشخبری پچاس فیصد درخواستوں کی قرآندازی ہو گئی باقی درخواستوں کی قرآندازی عدالتی فیصلے کے بعد ہوگی سرٹ کا زمین انتخاب نحل حاشمی کی خالی کردہ نشست پر نون لکھ کے حمایتی آفتہ مریم نواز کی کارکنوں کو مبارک بات کہتی ہیں نون لکھ کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی سازش ناکام ہو گئی بہت سے لیگی مقوالیں جلد کھلاری بننے والے ہیں پی ٹی آئی کے فواہ چودری کی نون لکھ کی مزید وکٹیں گرنے کی پیش گوئی آج رانو بشر کے ساتھ میں مشاہد اللہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں لوگوں کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا جتنے مرضی کیسز بن جائیں عوام نواز شریف کے ساتھ ہیں ایک دروازہ آنے کا ایک ہے جانے کا ٹھیک ہے اس سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ہے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے عوام آپ کے پیچھے ہیں یا نہیں ہیں جتا وہ نواز شریف کے ساتھ ہے جتنے مرضی کیسز بن جائیں جتنے مرضی سزائے دے دی جائیں کیونکہ یہ جو ہورس ٹریڈنگ ہے اور جو پیسے کا استعمال ہے میں سمجھتا ہوں اس سے تضحیق ہوتی ہے ادارے کی تو اس کو کوئی نہ کوئی تبدیلی ہمیں لانی پڑے گی اگر پہلے ہم لے آتے اس الیکشن سے تو بہت اچھا ہوتا ہورس ٹریڈنگ سے پارلیمنٹ کی تضحیق ہوتی ہے ہورس ٹریڈنگ کی رک تھام کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے مصدق ملک کی آج نیوز کی پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو پی ٹی آئی کے نیم الحق بھی حامی کہتے ہیں جمہوری نظام میں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے براہ راست سینٹ انتخابات کی تجویز بھی دے ڈالی پاکستان کا جو موجودہ سیاسی جو ایک پس منظر ہے ایک سیاسی ماحول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے آئین میں بے شمار تبدیلیوں کی ضرورت ہے جواز شریف کے خلاف ریفرنسز کی سمافت میں وکیل صفائی اور استغاثہ لڑ پڑے عدالت کا محل گرمایا تو دونوں وکلا نے صلح کی اور ہاتھ ملایا لیکن تلخ جملوں کا تباہ دلا پھر بھی رک نہ پایا عدالت پر پیش آٹھ گواہوں میں سے پانچ کے بیان ریکارڈ باقی تین گواہوں کو آج پھر پیش ہونے کی ہدایت کر دی پاکستان جون سے عالمی مالیاتی ٹاسک فورس کی گری لسٹ میں شامل ہو جائے گا پشیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی قومی اسیملی میں تصدیق بلیک لسٹ میں شمولیت کا امکان مسترد کر دیا کہتے ہیں گری لسٹ میں شمولیت سے معیشت پر منفی اثر نہیں ہوگا روسی صدر پیوٹن نے ناقابل تسخیر جہوری ہتیار تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا دنیا میں کہیں بھی مار کر سکتا ہے امریکہ کے پاس بھی ان ہتیاروں کو رکنے کی صلاحیت نہیں صدر پیوٹن کا تقریب سے خداب نئے ہتیاروں کی پریزنٹیشن بھی پیش کی کنٹینرز میں سے پچیس میٹرک تن چھالیا برامت کر لی ہے کسٹرم حکام کا کہنا ہے کہ ایمپورٹرز غلط ڈیکلریشن سے چھالیا برامت کر رہے تھے وزی جانیں گے آج جیوز کے نمائندے ساؤت بن مرتزا سے ساؤت اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل دیکھیں مارڈم کسٹرم کلیکٹیڈ جیسٹ میں جو ہے انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر خفیہ اطلاع پر ایک کاروائی کیے دوران کنٹینر سے پچیس سالیا پانچ میٹرک تنگ جو ہے چھالیا برامت کیے کسٹرم حکام کا کہنا ہے کہ یہ لاہور کی ایک کمپنی ہے جس نے غلط ڈیکلریشن کر کے یہ چھالیا برامت کی تھی جبکہ چھالیا کی اوپن مارکٹ میں قیمت ساڑھے چھے کروڑ سے زائد بتائی جاتی جبکہ اس ڈیکلریشن کی وجہ سے حکومتی خزانے کو ٹیکس کی مد میں تقریبا پچاس کروڑ روپے کا نقصان پہنچ جائے جبکہ کسٹرم حکام نے تمام جو کمپنی کے خلاف تانونی کروائی ہے وہ مکمل کر لی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ پابندی کے باوجہ سے جو ہے مختلف کمپنی ہمیں اس ڈیکلریشن کرتنی کر کے جو ہے چھالیا درامت کر رہے ہیں حکومت میں جو ہے سہد کے حصولوں کو مد میں رکھ کے بجرے چھالیا کی امپورٹ پر جو ہے پابندی رکھی ہے بہت شکریہ سعود آپ کا سابق وزیراعظم یہ نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماد آج پھر ہوگی احتساب عدالت نے آج تین گواہوں کو طلب کر رکھا ہے جن کے بیانات قلم مند کیے جائیں گے گزشتہ سماد میں پانچ گواہن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے مزید آپ کو یہ بتائیں کہ وکیل صفائی استغاسہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا جس کے باعث عدالت کو کاروائی ملتوی کرنی پڑ گئی تھی تو سابق وزیراعظم یہ نواز شریف کے حوالے سے اہم قبر یہ دے کہ ان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماد آج پھر ہو نہیں ہے احتساب عدالت نے آج مزید تین گواہوں کو طلب کر رکھا ہے جن کے بیانات قلم مند کیے جائیں گے اور گزشتہ سماد میں پانچ گواہن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے جبکہ وکیل صفائی اور استغاسہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا اور اسی کے باعث عدالت کو کاروائی ملتوی آج تک کے لیے کرنی پڑ گئی تھی نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماد آج پھر ہونی ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماد آج ایک بار پھر ہوگی اور اہم بات یہ ہے کہ احتساب عدالت نے آج تین گواہوں کو طلب کر رکھا ہے پچھلی سماد کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچھلی سماد میں ہم نے دیکھا تھا کہ وکیل صفائی اور استغاسہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اور اسی دوران پانچ گواہن کے بیانات دھی ریکارڈ کیے گئے تھے اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کچھرا پھیکنا تو جرم ہے لیکن منشیات بیچنے کی آزاد ہی ہے منشیات فروشی کا یہ مکرو دھندہ پولس کی سرپرستی میں جاری ہے سکھن تھانے کے کانسٹیبل عمر اور آدم کی سرپرستی کھلے آم منشیات بیچی جارہی ہیں مزید جانے کے آج جیوز کے نمائندے فیضان جلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان کوئی روکنے کوئی ٹوکنے والا نہیں جی عابد بالکل شہر میں جہاں سٹریٹ کرائیں جو ہے وہ بالکل آزاد ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ کچھرا پھیکنا ہے شہریوں کے لئے جرم بن چکا ہے لیکن دوسری جانب یہ دیکھا جاتا ہے کہ منشیات فروشی جس کو کہیں نہ کہیں پولس کی سرپرستی بھی حاصل دکھائی دیتی ہے وہ منشیات فروشی کا کاروبار کافی اروچ پر ہے سکھن تھانے کی حدود رڑی گوڑ بالخصوص اور سکھن تھانے کے قریب ہی جو ہے وہ کھولے آم منشیات بیچی جاتی ہے رات بارہ بجے کے بعد بقاجہ طور پر ایک بزار سچتا ہے جہاں پر جو ہے وہ منشیات فروش ماں پر آکے بیٹھتے ہیں اور جو منشیات کے عادی افراد ہیں انہیں منشیات بہتانی طور پر فروش کی جاتی ہے پیسوں کا لین دن کھولے آم کیا جاتا ہے جن کی چند تصویریں آج نیوز نے بھی حاصل کی ہیں تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سکھن تھانے میں تائنات دو اہلکار ہیں عمر اور آدم جن کی جانب سے سرپرستی بلکل فرام کی جاتی ہے منشیات فروشی کو اس کے علاوہ ملیر زلہ کے جو ہے وہ دیگر علاقے ہیں جہاں پر منشیات فروشی کی جاتی ہے لیکن بالخصوص سکھن تھانے میں رات بارہ بجے کے بعد یہ منشیات فروشی کا بزار جو ہے وہ سچ جاتا ہے جی ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلے آم یہ سب منشیات بیچی جاتی ہیں تو کیا فقط یہ دو اہلکار ہی ملوث ہیں یا مزید بھی لوگ ملوث ہیں اس میں یہ بلکل ذرائع کی جانب سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں تاہم عمر اور آدم جو کونسٹیبل بتائے گئے ہیں ان کی جانب سے ہی سرپرستی حاصل ہے جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایسے اچھو ہیں سکھن تھانے کے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے منشیات فروشی کا کاروبار بھیس کالونی جو کہ سکھن تھانے کی حدود میں ہی آتا ہے وہاں پہ بھی منشیات فروشی کی جاتی ہے اور بالخصوص یہ سکھن تھانے کے قریب رات بارہ بجے کے بعد جو منشیات فروشی حروش پر پہنچ تھی جن کی تصاویریں آج نیوز پر بلکل دیکھ ہی جا سکتی ہیں تاہم یہ ایک کافی تشویشناک بات ہے دوسری جانب کچھرہ اگر کوئی شہری پھیکے تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے دوران دس شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے بلکل کراچی میں کچھرہ پھیکنا ایک بڑا جرم ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دھر لیا گئے ہیں لیکن منشیات بیچنے کی مکمل آزادی ہے کھلے آم بک رہی ہیں اور یہ مقروض اندہ کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ خود پولس والے کر رہے ہیں سکھن تھانے کے کونسٹیبل عمر اور آدم کی سرپرستی کھلے آم منشیات بیچی جا رہی ہیں علاقے میں اور لوگ بڑی تعداد میں خرید بھی رہے ہیں ایف ایزان جلیز ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ موسیقی